بولی ووڈ کو اندر تک دکھانے والی ایک ایوریج سی ویب سیریز ویلکم ٹو جی ایم آر آج ہم جس سیریز کی بات کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا نام ہے شو ٹائم یہ سیریز اسی ویک ڈیزنی پلس ہات سٹار اوٹی ٹی پہ ریلیز ہوئی ہے بولی ووڈ فلم انڈسٹری کو بیتے بیس پچیس سال میں جوان ہوئی پیڑی کیسے دیکھتی ہے اس نظریے سے بنی کہانی کیسی ہوگی اس پر کام کرنے کی بجائے ویب سیریز شو ٹائم یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان بیتے بیس پچیس سالوں کے دوران فلم انڈسٹری بیتر سے کیسے ہو چکی ہے چہرے تمام جانے پہچانے سے لگتے ہیں ایک ہیرو ہے جو فارم ہاؤس میں مولی اگا رہا ہے ایکشن فلمیں کرنا چاہتا ہے اور اس پیریٹ فلم میں وہ اکیسویں صدی والی ماردھار چاہتا ہے وہ شادی شدہ ہے فارم ہاؤس پر لگی تصویر میں اس کے دو بچے بھی لکھتے ہیں ایک نرماتا ہے اس کی موویز میں آئٹم نمبر کرنے والی اب ہیروین بننا چاہتی ہے نرماتا کو اس میں صرف ایک ڈانس آئٹم کرنے کی قابلیت نظر آتی ہے اور ان سب کے بیچ فلم انڈسٹری کا ایک بڑا پروڈکشن ہاؤس جس کے اپنے کیمپس میں ایک بہت بڑا سٹوڈیو ہے اس کا مالک اپنی وراثت اس وارث کے نام کر جاتا ہے جس کا جنم اس کی پہلی بیوی کی بیٹی کی بیٹی کے طور پر ہوا ہے ویب سیریز شو ٹائم دیکھتے وقت آپ کو ایسی فیل آئے گی جیسے آپ کوئی فلمی میکزین پڑھ رہے ہوں نیپوٹیزم کے مخوٹے کے پیچھے آخر میں ہر آوٹسائیڈر انسائیڈر بننا چاہتا ہے یہ اس سیریز کی مین پنچ لائن ہے سیریز کی لکھاوٹ بہت اچھی ہے سمیت میتھون اور لارا نے بیٹے کچھ سال میں ہندی فلم انڈسٹری کی گھٹناوں اور اس کے ہیرو ہیروین کو آپس میں ملا کر ایک ملی جولی کہانی لکھی ہے ہر کیریکٹر کا گراف اپنے آپ میں کئی اصلی کیریکٹرز یا کلاکاروں کے قصے سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی اس سیریز کو دکھانے کی سب سے بڑی دلچسپی بنائے رکھتا ہے اپنی کہانی سکرین پلے اور ڈائلوگ سے مضبوطی پاتی یہ ویب سیریز شو ٹائم بہت کچھ بتاتی ہے لیکن اس سے زیادہ چھپاتی بھی ہے سمراج پرتوی راج والا اکشے کمار کا گیٹ اپ اوڑے ابینیتہ راجیو کھنڈلوال کے کیریکٹر کی رچنا کافی دلچسپ لگتی ہے اسی ایک کیریکٹر کے چاروں طرف سیریز کے باقی دوسرے کیریکٹر چکر لگا رہے ہیں لیکن جیسے ہی سیریز دیکھنے کا آنند اپنے اوفان پر آتا ہے کہانی بس چار اپیسوڈ پر آ کر اٹک جاتی ہے یوں لگتا ہے جیسے ایک بہت ہی بڑیہ مسالدار پترکا پڑھ رہے ہو اور کسی نے میکزین ہاتھ سے چھین لی ہو باقی کے چار اپیسوڈ اس سیریز کے جون میں پرسازت ہوں گے کرنجوہر کی کمپنی دھرما پروڈکشنز کی ڈیجیٹل برانچ دھرمیٹک انٹرٹینمنٹ دھیرے دھیرے اب اس راہ پر آ رہی ہے جہاں پبلک کی ان سے امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں لف سٹوریاں سے اس نے بیتے مہینے میں کافی دل جیتے اس سے پہلے دفیم گیم میں ایک عمر دراز ہیروین کے نظریے سے ہندی فلم انڈسٹری کی بیچری ہلچل دکھانے والے کرنجوہر نے اس بار کہانی کا پلوٹ ایک ایسی لڑکی کو بنایا ہے جس کی فلم کرٹک کی نوکری اس کی امانداری کے چلتے چلی جاتی ہے شہر کے سب سے بڑے سٹوڈیو کا مالک اسے بلا کر اس کے ڈین اے کا راز بتاتا ہے اور انڈسٹری میں بھوچھالا جاتا ہے خود کو اس سٹوڈیو کا سروے سروہ سمجھنے والا سٹوڈیو کے مالک کا بیٹا اب سڑک پر آ جاتا ہے وہ اپنا الگ پروڈکشن ہاؤس شروع کرتا ہے اور شروع ہوتی ہے ماما اور بھانجی کے بیچ ایک بہت بڑی لڑائی جیسا کی کہاوت بھی ہے کہ پیار اور جنگ میں سب جائز ہے تو ماما کی ہر شے پر مات دینے کو تیار بیٹھی بھانجی بھی سام دام دنڈ بھیج سب سکھتی جاتی ہے اور یہ بات اور ہے کہ اس چکر میں اس کا اپنا جو سو کال اماندار والا انسان والا کیریکٹر جو کی شروع میں دکھائے گیا تھا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے ایک یوہ پترکار سے ایک وشال فلم پروڈکشن ہاؤس کی مالکن بننے سے اس کیریکٹر میں مہیمہ مکوانہ کا چین ان کی قد کاٹھی اور ان کے ابنے کے لحاظ سے بہت ہی چونوٹی بھرا تھا لیکن تعلیف کرنی ہوگی مہیمہ کی جنہوں نے مہی کا نندی کا یہ کیریکٹر نبھانے میں اپنی پوری طاقت جھونگ دی مہیمہ مکوانہ کا ساتھ دینے کے لیے وشال وششت ہیں ان کی ایکٹنگ بہت ہی ایوریج لگی ہے نصیر دنشاہ اور ویجے راج دونوں ایک اپنا ہی اورہ لے کر چلتے ہیں لیکن ویجے راج کو سکرین ٹائم کافی کم ملا ہے ویب سیریز شو ٹائم کی ایک کمی یہ بھی ہے کہ بہت ہی تیزی سے بھاگتی ہے یہاں ایمازون پرائیم کی ویب سیریز جوبلی جیسا ٹھہراو نہیں ہے یہ سچ ہے کہ دونوں سیریز کے پیریٹس الگ الگ ہیں لیکن دونوں کہانیاں ہندی فلم جگت کی اندرونی ساجسوں اور سیاستوں پر زیادہ فوکس کرتی ہیں جوبلی اس ماملے میں دو ہاتھ اوپر ہی رہتی ہے اس کی کہانی فلم نرمان کی آوشک کلاوں سے گلے مل کر چلتی ہے ویب سیریز شو ٹائم میں سارا جور اس کے کیریکٹروں کے آپسی رشتیں اور ان کے پروپوگینڈاز پر ہی دیا گیا ہے کہانی میں چونکہ مونی روئے ہے عمران حاشمی ہے اور شرعہ سرن بھی ہیں تو انگ پرزرشن ہونا تو لازمی تھا لیکن یہ سب بہت ہی ٹھوسا ہوا سا لگتا ہے دفتر کے بیچ عمران حاشمی اور مونی روئے دونوں کا سمبھوک پریاز بھی درشکوں کو کافی ٹھوسا ہوا سا لگتا ہے اب انہ کے ماملے میں یہ سیریز مہیما مکوانا اور راجیو خندلوال کی ہے راجیو حالا کی اب عمر دراز دکھنے لگے ہیں اور ایک عمر دراز ہیرو کو کس طرح سے ڈائریکٹر ان دنوں چاہیے اس کی طرف ان کا کیریکٹر اشارہ بھی کرتا ہے موجودہ دور کے ہندی سینما کے چوٹی کے ستاروں کی عمر اور ان کی پتنیوں کی مہتو کانکشاؤں پر ٹپڑنی کرتی چلتی یہ سیریز ہندی فلم انڈسٹری کی واقعی شو ٹائم بن سگی ہے تو اس کی وجہ سیریز کی لیکن ٹیم کی محنت اور راجیو اور مہیما کی ایکٹنگ ہے عمران حاشمی کے چہرے کے بھاو ان دنوں ہر کیریکٹر میں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں ان کے اندر ہندی سینما کے ایک نئے کھل نائک بننے کے سارے ایلمنٹس بھرے ہوئے ہیں بس ان کا صحیح مشرن کر کے جس دن وہے اپنا نیا روپ درشکوں کے سامنے لا پائیں گے ان کی واوائی ہر جگہ ہوگی ہاں سیریز کے پہلے سیزن کے محض چار اپیسوڈ میں دھرمیندر جتیندر پریم چوپڑا جانوی کپور نیہا دوپیا انگد بیدی نیتیج تیواری واسن بالا حسنت مہتا منار تھاکور جیسے کئی درجنوں بھر ستھاپت کیریکٹروں کی جھلکیاں دکھنے کو ملی ہیں یہ سب بونس کا کام ضرور کرتی ہیں ویسے اگر آپ نے ابھی تک یہ سیریز نہیں دیکھی تو آپ اسے ٹائم پاس کے لئے ایک بار ضرور دیکھ سکتے ہیں لیکن پلیز اسے اپنے پریوار کے ساتھ مت دیکھئے گا کیونکہ اس سیریز میں بہت ساری گالیاں بھی بھری ہوئی ہیں تو یہ تو تھا میرا ریویو اس سیریز کو لے کر آپ کا نظریہ الگ بھی ہو سکتا ہے which is completely healthy یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا well that's all for this ویڈیو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے نیکس ویڈیو میں till then good bye thank you